اللہ ربنا ہوا العلاء لہو من الاسماء مصطفاہ الواحد الحیو کذر ملیق آورت جو ہے وہ اپنے عبرو وہ بال نہیں نکال سکتی البندہ بازو پر بال ہیں تو ان کو نکال سکتی اگر بازو پر یا ٹانگوں پر بال ہیں کیونکہ یہ عیب ہے اس لیے ان کا اضانہ ہو سکتا ہے واقعی جو بھامیں ہیں ان کو باریک نہیں کر سکتی وہ تو فیشن ہے ایک عورت پاکستان سے احرام کی لیت عمرے کی کر کے آ گئی ہے حیر رہے کوئی بات نہیں بیٹھی رہے جس دن حیر سے پاک ہو جائے تسلی ہو جائے تحارت کی تو غسل کر کیوں برا کرے کپڑے بڑھ رہے اور پہنے کوئی فرق نہیں بڑھ رہے عاروت عمروت کا ذکر ہے وہ جادو سکھانے آئے تھے اللہ پاک نے فرشتے اچھی جیت کا حکم دینے ہیں کس نے کہا آپ کو کہ وہ فرشتے تھے اس ملک اس علاقے کے بادشاہوں کے بگڑے ہوئے بیٹے تھے وہ فرشتے نہیں تھے فرشتے معصوم ہوتے ہیں یاد کو لا یعصون اللہ ما عمرهم وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تو وہ کیسے پھر آگے لوگوں کو جادو سکھائیں جادو سکھانا سے کفر ہے یہ ایک قصہ ہے جو یہودیوں نے فیدہ اٹھاتے ہوئے ان کو فرشتہ بنا دیا ان نے گناہ کیا زہرہ نام کی ایک عورت تھی اس پہ حاشق ہو گئے اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو معصومیت بھی چھیل لیا ان کے ملائکہ کا مرتبہ بھی چھیل لیا اور دنی برد اتا اس طرح قصے ہیں کہانیاں ہیں نفوس لے ہیں فسانی ہیں کچھ ہی نہیں وہ زہرہ ستارہ تو آپ نے اچھا بات یہ بھی کہنے ہو اور پھر ستارہ بن گئے ہی ماشاہ مقصد ہے ساری زندگی زناح کرتی نہیں پھر ستارہ بن گئے مسجد کی بہت ضرورت ہے میرا بھائی دعا یاد رکھو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہم سنگ مرمد لگا کے مسجدیں منائیں کچھ دیوار دیکھیں مسجد بنانوں کوئی بھی خاتری ہو اسی علاقے کے بستی کے لوگ ملکہ کچھ ہی تو سے یا کچھ مٹی سے جیسے ہم دیوارے دیاتے تھے دیوار دیکھیں یہ مسجد ہے بس وہاں کٹھے ہوں نماز پڑھا کر ضروری نہیں ہے کہ وہ پکی ہو اس میں سنگ مرمد لگا ہوا ہو پتہ لگے جی فلانے مسجد بنائی ہے حضور کی مسجد میں تو حضور کی جندگی میں کوئی سنگ مرمد نہیں تھا لکڑی کے ستون تھے اور چھڑی ہوئی چھت تھی تو اس کی شان ہے یا سنگ مرمد کی شان ہے شان تو نسمت سے ہے کہ حضور کی مسجد مسجد کی ضرورت حضورت آپ کل جا کے پوری کر سکتے ہیں باقی اپنی ضرورت کے بھی یہ چندگہ رستہ کھولنا ہوتا ہے بہت سارے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ مسجد کے لیے چندے کا اپنی کوٹھیاں بن گئے دس سال گزر گئے مسجد نہیں بنی وہ جہاں کھڑی تھی وہی کھڑی ہے حرم کے قریب جو مساجد ہیں ان میں بلکل ایک لاکھ کا سواب تو پورے حدود حرم میں ملتا ہے مسجد میں تو انشاءاللہ پچیس درجی اور زیادہ ہو جائے گا اگر ایک آدمی عمرہ کرنے آیا ہے دو مرتبہ حضر کر چکا سر پر بال نہیں ہے تیسے عمرے میں اس طرح پھرالیا ہے بال نہیں ہے پہلے کے دو دفعہ اس طرح نہیں پھرالیا ہے وہ دم تو پڑ گئی نہ ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروایا ہے اب کیوں پھروایا ہے قائدہ یہ ہے کہ ہر عمرے کے بعد اس طرح پھرائیں گے چائے بار ہوں یا بار نہ ہوں کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی دو شادیاں ہیں وہ ایک بیوی کے ساتھ تو بڑا خوش ہے لیکن دوسری بیوی کا نہ حق ادا کرتا ہے نہ وقت دیتا ہے نہ جاتا ہے انشاءاللہ قیامت میں فالج لدہ اٹھے گا ایک حصہ مارا ہوا ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ ہے وہ ظالم شادیاں بیوی سے عدل لکھا اور ویسے بھی عورتوں کو بھی چاہیے جب وہ ایسے ظالم ہیں تو کیوں ان کے نام پہ پڑی ہوئی ہو اور جی باپ باپ گلدے کا ناک کھڑ جائے گی ناک کھڑ جائے گی گناہ ہوتا رہے مرد ہو یا عورت ہو کتنے میں بھوکھا رہ سکتا ہے حضرت عمر جیزی شخصیت امیر المؤمنین خلیفت المسلمین وزیر النبی المصطفی سانی الخلفاء ربی اللہ عنہ اپنی بیٹی سے آگے مثلا پوچھا شریعت میں کوئی ہی شرم نہیں ہوتی شرم تو حرام میں ہوتی ہے اپنی بیٹی سے آگے بی بی حفظہ سے مثلا پوچھا کہ ایک عورت اپنے مرد سے کتنا عرصہ دور رہ کے گزارہ کر سکتی ہے تو انہیں فرمائے اماں کھلا تو قرآن حمیر المؤمنین نے اپنے قرآن نہیں پڑھا آگے بھی تو عمر کی بیٹی تھی کچھ عام عورت تو نہیں تھی تو اب انہوں نے فرمائے بیٹی قرآن تو پڑھا ہے قرآن میں تو فرمائے قرآن میں کیا لکھا ہے جنہا عورتوں کے خاون فوت ہو جائیں ان کی عدد کتنا ہے فرمائے ارباد آشر انواشرہ چار مہینے دس دن کا بس اس سے زیادہ آخر دور دی رہ سکتی حضرت عمر نے حکم جاری کیا تھا اپنے گورنر کو کہ کسی فوجی کو چھ مہینے سے دیادہ سرات باٹن پر نہ رکھو فاغنر واپس میں جو اس کے بجے اور عالمی جائے ہوا کہ اپنے بیٹی بچوں کے حقوق عدا دیں کالوبار میں نفع فکس کرنے تو حرام ہے وہ کالوبار تھوڑا ہے وہ تو سود ہے نہیں ملکل نہیں میں نے اپنے بیٹے کو پیسے دے کر کالوبار کروایا پھر میں بیمار ہو گیا اس سے اپنے دوسرے بھائیوں کا کالوبار بھی کروایا اس میں حصہ بھی دیا اپنی مجھے نہیں بتا آپ نے کیا لکھا نہیں میں نے کالوبار کا حضر ٹھیک ہے اور سب اس میں شریک ہے جب تک تم زندہ ہو سب کو اطمالہ ہے تمہارے مدنے کے بعد سب کو ملے گا اگر تواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو بلکل تواف چھوڑ دے تواف تو نماز کے حکم میں بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہو تواف کیا دے کر سکتے ہو کہتے تھی کہ ہمارے ہاں ایک پیر صاحب کا مدرسہ ہے وہ پیر صاحب کی ریر نگرانی چلتا ہے شہر والے مدرسے کو صدقے کی طور پر فن دیتے ہیں مدرسے والے رمضان شیب میں بڑے بڑے لوگوں کو بھی صدقہ افطار کراتے ہیں صدقہ ہے نا زکاة تو نہیں زکاة ہو تو بڑے آدمی کو نہیں کھلا سکتے اصل ایک بات یاد رکھیں یہ اعتراض کم کرتا ہے جتے کبھی خیرات نہ نہیں ہوتی جو دیتا ہے وہ کبھی اعتراض نہیں کرتا جو دیتا ہی نہیں نہ ہوئی ہے جو دبلیغ میں دین میں وقت ہی نہ لگا ہے وہ اعتراض کرے گا جو تو لگایا وہ کبھی اعتراض کرے گا یہ گھر بیٹھے اعتراض کرتا ہے او جی یہ بدت ہے اور یہ بدت ہے اور یہ غلط ہے بھئی تم ساتھ چل کے ان کو صحیح کر دو جو غلطی ہیں ان کو بتاؤ غلطی حضور کرنے کی کوشش کر دو گھر بیٹھ کے صرف اعتراض کرنے سے کیا ہوگا ان کے گناہ جھڑ جائیں گے اور تمہارے گناہ پڑھ جائیں واقعی تمہاری مرضی ہے کہتے تھے ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ زیارت کے لیے جاتے ہیں بھئی زیارت کرنے کا یہ منا تو نہیں ہے کہ فاطر مات چھوڑ دو اور زیارت کرو وہ تو بجائے زواب کی گناہ ہے اگر کرنا ہے تو شیڈول بناو کہ فجر کی نماز پڑھ گئے جو دو ہر دے پہلے واپس آ جاؤ یہ تھوڑا ہے کہ تم زیارت میں کرتے رہو ہم زیارت میں گہتے ہیں زیارت کے کیا فیدہ ہو تو الٹا گناہ ہے کہ مکہ میں رہ کر بھی تمہیں جمعہ چھوڑ ہمارے گاؤں میں اکثریت بھیلیوں کی ہے پنجتن کا ذکر کرتے ہیں لاتے پڑھتے ہیں پنجتن وہ ان کے نزدیک اہلِ بیعت مراد ہیں ان کے نزدیک یعنی حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین اور بی بی فاطمہ ان کے عضی یہ پنجتن ہے اور یہ بھی شیعہ کا ایک بہت بڑی گالی ہے اور یہی اس کے کفر کی دلیل ہے کہ پنجتن پاک یعنی باقی نا پاک اور یہ بھی یاد دکھو یہ پنجتن کا جے چکر ہے نا حضرت نو کے زمانے میں بھی پنجتن تھے وَدْدَن وَسُوَعَن وَيَغُوسَ وَيَغُنْكَ وَنَسْرَا یہ پانچ خدا بنائے ہوئے تھے انہیں وہ بھی تو پنجتن تھے یہ اللہ کی شان ہے ہمارے عامی اببات الفرقہ جائے پنجتن نی خمسط النطفی بہا حضر وَبَعَ الْحَاتِمَةَ الْمُصْتَفَى وَالْمُرْتَضَى عَبْلَا عُمَا وَالْفَاطِمَةَ بڑے بڑے قصیدے پڑتے ہیں اِلَا لِلَّهِ وَعِنَا اِتْهِرَا سلام میں دب بجانا دب تو نہیں دف جائز ہے اگر جو چار صورتیں دعائے حفظ قرآن میں پڑھنی ہیں بندہ حافظ نہ ہو دیکھ کے پڑھتا ہے نفلی نماز ہے عورت حرم میں نماز کی نیت سے آسکتی ہے بندہ کیا کہیں ات کرے گی خامد کو ملنے جا رہے ہیں خوئی عقل بھی ہے یا سارا آپ نے میرے دیمے لگایا ہوا ہے نماز کیلئے بھی یہ تو آئے کیوں کسی کیلئے آئے گی نماز ہے تواف ہے عبادت ہے حضور کی بیبیہ مسجد میں نہیں آتے تھی نماز کیلئے پاکستان میں عاب دم دم میں اگر اور پانی ملا دیا جائے بالکل ہر بات ہے جو ہے تھوڑا تھوڑا دو میری شادی کو بارہ سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی کوئی وضیفہ بتا دے میرا بیٹا صرف وضیفوں سے اولادیں نہیں ہوتی پہلے تم دونوں میاں بیوی کسی اچھے قسم کے سنٹر سے شکم کرائیں کہ نقص قسمیں ہیں بیوی میں ہیں یا مرد میں ہیں پھر جس میں نقص ہے اس کا علاج کریں اور پھر وضیفہ بھی پڑھتے ہیں صورت یوسف میاں بیوی تو وہاں مانگیں اللہ نے ہم کریں لیکن اگر علاجی نہ کراؤ تو صرف وضیفہ پڑھنے سے بوک نہیں بل جاتی روٹی تو کھاڑی پڑھے گی پھر ایسا وضیفہ ہے کہ پنی نبیوں پر دو تین مہینے انشاءاللہ بہت آ جائے گی ہم میرے شاہد میں ہم کاؤں میں تھے امام صاحبوں میں حرم بھی تھے اب تر فورت ہو گئے اللہ کی قبل کوئی کروڑ دے تو ایک آدمی آئے وہ بار بار تنگ کر رہا تھا کہ حضرت دعا کریں اللہ فجی اولاد دے پھر امام صاحب فرمائے پھر دعا کریں گے وہ دو ملتے کے بعد پھر سر ہو جائے اور کسی کو امام صاحب سے بات ہی نہ کرنے دے شریفہ میں آخر تنگ آگے میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا بھی دعا تو منگوا رہے ہوئی امام صاحب سے میں نے شادی ہو گئی ہے میں نے کہا کہ نہیں میں نے کہا اولاد تو نہیں ہوگی شادی ہوئی نہیں دعا کرو اولاد ہو جائے ایسی کوئی دعا یا وضیفہ ہے مغیر شادی کے اولاد ملتی ہوگی بیلو کی طرح دخلے لگتی ہے اولاد گر جائے گی سبب بھی ضروری ہے اسباب کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے سمعت با سببا اسباب پر بھی عمل گو اور توکل اللہ پر کرو میں اکیلہ ہوں کام کے سلسلے میں یاد آ جاتی ہے پرانی جس وجہ سے رنج ہوتا ہے دل کو استرفار کر لاحول پڑو اگر آدمی کو پشاو کی حرکت معلوم ہو اس کو چاہیے جا کے ورن کرے دعا مجھے خود کئی دن سے تکلیف ہے دعا کریں اللہ سب کی تکلیفیں دور کریں دل کو آدمی پشاو روک کے نباز نہ پڑے باہر جوتیاں اتار کے رکھتے ہیں ملے والے بیل پھینک دے دیا کریں وہ نہ پھینکے نا زتوہار بن جائے گا انشاءاللہ آپ اپنی جوتی ساتھ رہیں بیل کیوں رکھتے ہیں نوکہ ہے تمہاری حفاظت کریں گے اگر ہم اپنی زمین ہے ذریعی اراضی ہے ہم اگر اس کو ٹھیکے پہ مستادی پہ دیتے ہیں گندم یا لکم کر کے وہ جائز ہے کوئی بنا نہیں آپ پاکستان کب آئیں گے جب اللہ چاہے گا عمرہ کیا اور احرام کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کی ماشاءاللہ عمرہ بھی برباد ہو گیا دم بھی پڑ گیا دوبارہ عمرہ کرو تو ہم بستری میں بیوی کریں تو سارے کپڑے اتار سکتے ہیں اپنے لوگوں کے نہیں اپنے اتار سکتے ہیں زیادہ عمرہ کریں یا طواف طواف زیادہ کریں طواف افضل ہے شیعہ سے کاروبار کر سکتے ہیں نہ کریں تو بیسے اولا شریعت میں تو جائد ہے سب یہودیوں سے کاروبار نہیں کرتے ہیں سب ہندو سے کاروبار نہیں کرتے ہیں کاروبار تو کاروبار ہوتا ہے نہ پیار ہوتا ہے نہدین ہوتا ہے ہم تقاوت کی وجہ سے نماد اثر جو ہے مسجد حجرہ میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بس مسجد میں ضرور پڑھو جماعت نہ چھوڑو انگوٹے چومنا بیدت ہیں فرض آدم کے بعد دور دور سے زکر نہ کریں اگر تواف ایک چکر مکمل کیا اشارہ نہیں کیا کوئی حرج نہیں چکر اور پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی اشارہ کوئی فرض تو نہیں ہے مستحبت نہیں ہوا تو نہیں ہو زمزم بھی بیٹھ کے پیئے لیکن کھڑے ہو کے پیئے تو گناہ نہیں ہوگا بیوی کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے وظیفہ بتائیں اس کو ہر مہینے ایک ہزار ریاض دیا کر رہا دیا یہ ہنسلی کی کیا بات ہے پھر اگر غصہ کریں تو مجھے بتانا وظیفہ بتانا تم آج ہی تو دل بکہ کرو نا آج ہی جاتے ہوئے ایک ہزار ریاض دے دو تم نے جو شاہر کمپ اپڑے لی کرنی ہے وہ بک کرو دیکھو میرے ہنس کے بات کرتی ہے نہیں کوئی وظیفہ کی ضرورت نہیں بھائی یا کلمال کی ضرورت ہے میں نے آلد احرام میں حرم کے باش روم شم کو استعمال دو چاری آل خیرات کا ہو میرے ساتھ بچی آئی ہوئی ہے عمر چار سا اس طرح کوئی نامرہ فرض ہے نماز فرض ہے ناج فرض ہے پاکستان سے آیا ہوں کچھ لوگ آجی عمرہ آدھا کرنے آتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہے تو تم کیا کرو گے بیس لاکھ مندہ امام کے پیچھے کھڑا اور چند آدمی ہوتل میں کھڑے ہوں گا خود اندازہ لگانے کے محروم کون ہے لیکن دعا کریں اللہ ان کو ہی دائے ایک آدمی نے دو سال پہلے حج کیا توافع ریالت تو کیا تھا لیکن حج کی صفانی دوڑا تھا دم دیتے شیعہ کربلا سے جو تبرکات لے آتے ہیں سب جھوٹ ہے آدم تو شہید ہو گئے تو بھر اوقات کہاں سے لے آتے ہیں اے تو سب میرا بھائی ڈراما ہے کہیں اکبر کی مہنی لگا رہے ہیں کہیں بطول نکال رہے ہیں کہیں جناب وہ دلدل شریف نکال رہے ہیں وہ گھوڑا کے جو حسین کو وہاں پھینک کے آیا ہے یہ اس کی عزت کر رہے ہیں ایسے گھوڑے کو تو ڈھنٹے بانے چاہیے اور اس کی اوپر کپڑے ڈالنے چاہیے جو سیدہ ہوسین کو کربلا میں چھوڑا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ ایک ڈراما ہے جیسے لوگ کیس ڈرامے بناتے ہیں یہ بھی ایک ڈراما ہے مذہب تو نہیں ہے پاکستان سے آیا ہوں حضرت علی اور حضرت امین معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی بلکل حق حضرت علی پہ تھے حضرت معاویہ نے اجتحادی خطا کی اس کو بھی اللہ نے معاف کر دی قُلَّن وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَا اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا لیکن حق حضرت علی کے ساتھ تھا نیک لوگوں سے صحبت حاصل کریں گے تو دعا کیلئے یہی دعا تو ہے جو خدمت کریں دعا نہیں رہے یہ کسے کہا ہے آپ کو کہ نیک لوگوں سے دعا نہ کرو صحبت بھی زندہ کی حاصل کرو گے مردہ کی تو نہیں حاصل کرتے ہیں مردہ لوگوں سے دعا نہیں کی جاتی محبت اور عقیدت میں غلاف کعبہ پہ لکھنا تو پھر یہ تمہاری لکھائی ہی رہ جائے گی باگی اور تو کچھ ہی رہے گا محبت باری کر کے کچھ نہ لکھا کر یہ کون سے محبت ہے احرام کی عالت میں سگرٹ پینا ڈبل حرام ہے حرام تو پیلے بھی تھی نا یا رسول اللہ یا علی مدد سیدہ شرک ہے توبہ کرو کلمہ پڑھو ہم یہ پاکستان سے آئے ہیں ہمارا بطری تین دن قیام بارہ دن ہے وہ آپ قصد نماد پڑھیں گے یہ بھی اگر بارہ ربیل اول کو غلاف چڑھاتے ہیں کس چیز پہ چڑھاتے ہیں وہ دلیل دیتے ہیں کہ کعبہ پر بھی غلاف چڑھتے ہیں وہ بھی کعبے پہ چڑھاتے ہیں اگر وہ بھی بارہ ربیل اول کو کعبے پہ چڑھائیں تو ہم منہ نہیں کریں گے بلا بنوائیں کعبے کعبے ہیں کعبے کے غلاف کا بدبختوں حضور نے حکم دیا ہے حضور کی زندگی میں غلاف تھا اور آپ نے منہ نہیں کیا جس چیز سے حضور منہ نہ کریں وہ سنت ہو جاتی ہے تم جو غلاف چڑھاتے ہیں تمہیں بھی حضور نے حکم دیا کیوں میں یہ جھوٹے باتیں کر کے مسلمانوں کے حقیدیں خراب کرتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں آسمان زمین کا فرق ہے مرد امام بن سکتا ہے عورت نہیں بن سکتی مرد کے لیے سب سے اول افضل ہے عورت کے لیے آخر افضل ہے مرد کے لیے رکوع اسی طرح ہے عورت کے زمین سے مل جانا افضل ہے صلاح تصویر نفلی بارد ہے پڑھو پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو بعد بعد پڑھو روز پڑھو کہتے ہیں کہ جیسے آدمی کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا انگلی رکھتے ہیں یہ بالکل بھی جاتا ہے دوسرے سے کہیں وہ پڑھے تم سنتے رہو یا صرف دیارت کرتے رہو قرآن کا دیکھنا بھی رحمت ہے بارال عورت جو ہے وہ مسجد عائشہ گئی اس کو داغ لگا اس نے عمرانی کے اچھا کیا جب اس کو داغ لگ گیا ہے اور گھر آئی پھر داغ لگ گیا تو اب جب تک پاک عمرانہ کریں نہ نماز نہ رو اور نہ عمران نہ رو احرام باننے کے لیے جو دو رکعات پڑھتے وہ تو ایک نفل ہے ویسے سنت الہرام بھی کہہ سکتے ہیں مسجد عائشہ سے عمرانہ ہو سکتا ہے عمرانہ سب کے لیے نہیں ہوتا ہے ایک کے لیے ایک زمدن سے وضو بھی جائز ہے غسل بھی جائز ہے زمدن سے محلے玻璃 اÉع merci سے کچھ 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 спасибо جائز ہے جائز پھر داغ کو گھنی RESPECT جیز ہے موسیقی